عَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ذَلِكَ بِعُنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمُ غَيِّرًا نِعْمَةً عَنْ أَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِعَنْفُسِهِمْ وَعَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے نازل فرمائی تاکہ وہ ہر اس مسلمان کو جو کہ کامیابی کا طلبگار ہے اس کی راہنمائی فرما سکیں اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھی مجھ سے رحمت نعمت یا پھر کامیابی کا طلبگار ہے تو اس کو اپنے دل کی حالت بدل نہیں ہوگی اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں دعا کیسے مانگ سکتا ہوں میری دعایں تو قبول ہی نہیں ہوتی میں تو گناہگار ہوں نہیں ایسا نہیں ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم ماننا چاہیے کیونکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ہے کہ ادعاو مخل عبادہ دعا عبادت کا مخض ہے دعا عبادت میں بہت اہم چیز ہوتی ہے تو ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ دعا ہم کیسے مانگ سکتے ہیں ہم تو گناہگار ہیں گناہگاروں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ہمیں بھی اس سے ہر طرح کی دعا مانگنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک مجھ سے کوئی کچھ مانگے گا ہی نہیں میں اسے کیوں عطا کروں جب وہ تو مجھ سے مایوس ہو کر بیٹھ گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں ہی میں کسی کی پکڑ کرتا تو وہ اس بات پر کرتا کہ وہ مجھ سے مایوس ہو گیا ہے ترجمہ یہ اس لیے کہ جو نعمت قوم کو عطا کی گئی اس میں سے جب تک وہ اپنے دلوں کی حالت کو نہیں بدلیں گے تب تک میں ان کے دلوں کی حالت کو نہیں بدلنے والا اور اس لیے کہ میں سننے والا اور جاننے والا ہوں